ہائی فرینڈز کنان فاطمہ خان اور آج میں نے بنائی ہے بہت ہی بیوٹیفل سی اپنی آئیس پرپل آئیس شیڈو سے تو شروع کرتے ہیں اور ابھی میں اپنے شیڈ کو بہت ہیوی ہیوی کر کے لگا رہی ہوں اپنی آئیس کے اوپر اور پھر میں اس کو ساتھ ہی بلینڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے اور جب تک کہ یہ بلکل ایک جیسا نہ ہو جائے کیونکہ بلینڈنگ اچھی نہیں ہوتی جب تک تو میک اپ اچھا نہیں لگتا اور اس طریقے سے میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں دوسرا برش یوز کروں گی اور اس کو میں براؤن چھیڈ کے ساتھ بلینڈ کروں گی آپ چاہیں تو اسے پہلے بھی براؤن کر سکتے ہیں اس کے بعد پنگ شیڈ یوز کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہلے پنگ شیڈ یوز کرتے ہیں اور لائٹ سے براؤن کے ساتھ اس کو مرچ کر رہی ہوں تاکہ یہ بہت خوبصورت سے نظر آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بیارہ سا مرچ ہو گیا اور بہت اچھی بلینڈنگ اس کے ہوگئی ہے now i'm making my crease آئیس کے اوپر crease بنانے کے لیے آپ کو کنسیلر لگانا پڑے گا اور اس کو پھر اچھے سے ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے بٹھا لینا ہے بلکل آئیس کریس کے اوپر آئی بال کے اوپر آپ نے اسے لگانا ہے اور اسے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے now اب میں اپنے آنکھوں کے اوپر لگا رہی ہوں گلیٹر شیپ جو کہ ہے پرپر کرر کا اور آپ نے اسے اچھے سے لگا لینا ہے گلیٹر شیپ ہم سب بہت پسند رہتا ہے ہم سے تو بہت زیادہ پسند ہے تو گلیٹر شیپ اور اس کے بعد اب میں اپنی آئی بروز بنانے لگی ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کی شیپ سے اسے الگ الگ ہوتی ہیں آئی بروز بنانے کی اور آئی برو شیپ سے الگ ہوتی ہیں میں اپنے شیپ کے حساب سے بنا رہی ہوں تو اس کا یہی لکھ ہے اور لائنر جو کہ ہم سبھی گلز کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے بہت زیادہ میں اس میں پرابلمز آتی ہیں کہ لائنر اچھا ہے اس لئے میں اپنے فوکس کر کے لائنر دکھا رہی ہوں کہ کیسے لگا سکتے ہیں آپ یہاں یہ میرا باریک سا پیارا سا لائنر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں now i am doing my mascara اور اپنا فیوریٹ mascara کرے ہیں اور پھر اور آپ چاہیں تو لائشز بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں میں لائٹ سے کنٹور کرنے لگی ہوں اپنی چیک کو اور اس کو بہت اچھے سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے اسی طریقے سے دوسری سائٹ کو بھی کر لینا ہے اور لائٹ سے بلینڈنگ کے ساتھ اب میں اپنا بلشان لگانے لگی ہوں اور جیسے کہ یہاں تو میں نے زیادہ لگا دیا ہے تو اسے میں اب تھوڑا مرش کروں گی اور اچھے چیز کو بلینڈ کر دوں گی اور کیونکہ ہماری آئیس بہت زیادہ ہے بھی ہیں ہم یہاں اپنا آئی لائنر بھولی گئے تھے تو یہاں میں بلو آئی لائنر لگانے لگی ہوں اپنی آئی لیٹ پر اسیو کین سی اور اس سے ہماری آئیس بہت اور خوبصورت نظر آئیں گی سونا ام ڈوئنگ میں ہکسیا کا بہت پیارا سا لپ کلر لگانے لگی ہوں اور اس کو اچھے سے اپنے لپس پر لگانے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اور ناو یہاں میں فائنل لک جو کہ کوئی ہے اور بہت ہی زبتس آپ کو اپنے لک پسند آئے ہوگی تھینکیو موسیقی موسیقی